اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آپ خوش رہیں عباد رہیں ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور جتنے بھی نیو میرے بین بھائی آتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا اور جو بھی آپ کو اور سلے بس چاہیے یعنی سٹڈی کے حوالے سے جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو میں بنا ہوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹس ب میں ضرور پتائیے گا اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی آج میں انگلیش میں لے کے آئیوں ویڈیٹیبلز نے یہ دیکھیں اوپر میں نے لکھا ہے جہاں پہ اور یہاں پہ جی میں نے جو ہے نا فائف ویڈیٹیبل نیم لکھ دی ہیں اور سات پیک بھی بنا دی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں آنین پٹیٹو ٹمیٹو کیریٹ ریڈش یہاں پہ اسی طرح ان کے آگے میں نے تصویریں بنا دی ہیں یہاں پہ ہے جی آنین پٹیٹو ٹمیٹو کیریٹ ریڈش تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم بچے کو جب پڑھائیں گے انگلیش میں یہاں پہ آنین ہے تو یہاں آنین کی تصویر اس لیے بنائی ہے تاکہ بچوں کو پہچان ہو کہ ہم آنین پڑھ رہے ہیں تو یہ والا آنین ہوتا ہے اور یہاں پہ اسی طرح پٹیٹو پڑھیں گے تو ساتھ تصویر بنا دی ہے تاکہ بچے کو پہچان ہو جائے کہ پٹیٹو کس سے کہتے ہیں یہاں پہ تصویر دیکھ کے فوراں سے بولے گا کہ ہاں یہ تو ہم گھ لاتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے یہ پٹیٹو ہے یہاں پہ دیکھیں ٹمیٹو ہے تو ساتھ ہم نے تصویر بنا دی ہے کہ یہ ٹمیٹو کی تصویر ہے بچے کو پہچان ہو جائے یہاں پہ کیریٹ ہے تو کیریٹ کی تصویر بنا دی ہے تاکہ بچے کو پہچان رہے کہ کیریٹ کونسی ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے ریڈش لکھا ہے تو ریڈش کے آگے تصویر بھی بنا دی ہے تو اس طرح ہم نے بچوں کو پریکٹیکل کر کے کس طرح سمجھانا ہے یہاں پہ ہم نے آنین کے اندر بھی ک کلر بچوں سے کروانے ہیں تاکہ جب کلر ہوگا تو بہت ہی پیاری یہ تصویر لگے گی اور جہاں پہ پٹیٹو ہے تو پٹیٹو کی تو ہم چپس کھاتے ہیں بچہ فوراں سے بول پڑے گا کہ یہ تو مجھے پتہ ہے یہ تو ہمارے گھر میں سبزی آتی ہے یہاں پہ ٹمیٹو ہے تو ہم نے آگے تصویر بنائی ہے تو اس کے اندر بچے سے ریڈ کلر کروائیں تاکہ بچہ دیکھے کہ ٹمیٹو یعنی یہ ٹمیٹو جو نا یہ تو ہم ہانڈی میں ڈالتے ہیں یہ تو م بچوں کو دیکھنے سے ہی پتہ چال جائے گا کہ یہ کون سی وجیٹیبل ہے یعنی یہاں پہ کیرٹ ہے تو سردیوں میں جب کیرٹ ہوتی ہے تو بچے کو وہ بھی دکھائیں جو جو بھی فروٹ یا سبزی گھر میں آتی ہے تو آپ بچے کو وہ دکھا کے اس سے پوچھا کریں اور یہاں پہ اگر کیرٹ پڑیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تصویر ہے تصویر کے اندر آپ کلر کروائیں بچے سے کیرٹ کی سمجھ آئے کہ کون سی سبزی ہے یہ والی اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لکھا ہے ریڈش تو یہاں پہ لکھا ہے تو ریڈش کیا ہے مولی تو یہ ریڈش جو اس طرح ہم بچے کو سمجھائیں گے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے پڑھے گا سیکھے گا پریکٹیکل بھی انہیں دکھائیں جب سبزی گھر میں پڑی ہے تو آپ بچے کو دکھائیں کہ جو آپ نے جہاں پہ آج پڑھا ہے اونین تجھے دیکھے تصویر میں آپ نے کلر بھی کی ہے تو یہ ہمارے گھر میں اونین پڑھا ہوا ہے جہاں پہ اس طرح پٹیٹو ہے تو آپ کیونکہ اونین پٹیٹو ٹومیٹو یہ تین چیزیں تو ا ایسی ہوتی ہیں یہ ہر وقت کار میں موجود ہوتی ہیں تو اس طرح بچوں کو پہچان کروائیں سبزیوں کے بھی یہ دیکھیں جو بھی آپ نے صبح پڑھا تھا یہ ہمارے پاس سبزی پڑھی ہوئی ہے یعنی ویجی ٹیبل جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ ہے جی کیرٹ جہاں پہ ہے ریڈش تو اس طرح آپ نے ویجی ٹیبلز نیم بچوں کو سکھانے ہیں اونین پٹیٹو ٹومیٹو کیرٹ ریڈش تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں اور آگے پ ایک بنی ہوئی ہے تو آپ نے کلر بھی پاس رکھ دینے ہیں پہلے بچے سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ آنین ہے تو اس کے اندر کون سا کلر ہوگا اسی طرح آگے جو جو بھی ہیں پیک ان کے اندر کلر کروائیں اور یہاں پہ دیکھیں سیڈوں پہ نہ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی ہیں بس اتنی محنت کوئی نہیں ہوتی جہاں پہ اگر آپ سیڈوں پہ پیارا پیارا پھول کوئی بنا دیں کوئی بیل سی بنا دیں کوئی پتیاں بنا دیں پیارے پیارے کلر والے پھول ب بنا دیں اور اگر کلر بھی بچے کریں گے جہاں پہ بھی ان تصویروں کے اندر کلر کریں گے تو بچے کو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے پیک کے اندر کلر کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح بچے کو تیاری کروانی ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر بھی کیجئے گا اور جی اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں